ایہین سلاخانِ مصطفیٰ شہرِ لِسُنَّت غلام فرید چشتی صاحب سونے انداز دینال اپنی حادری پیش کریں دے پہن اور تو سانس محبت دینال سنو دے پایا وے سٹیٹے علماء کرام دا جمع غفیر ہے استاذ الحفاظ استاذ حافظ اللہ بخش نظامی صاحب استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد بخش تونسوی صاحب محترم کاری منتاز احمد چشتی صاحب اور حضرت مولانا کاری اللہ وسایہ چشتی صاحب آپ بھی ماشاء الاشتیٹ جلوگر ہیں اور جنندی زیر صدارت پروگرام ہے اصل سرے ودے استاذان تشریفین کے آمانہ ہیں مجاہد ملت حضرت علامہ پروفیسر عبد المجید مظہری صاحب آپ کو بھی دعوت ہے اور آپ نے اپنی جگہ دے مجاہدی سنت حضرت علامہ مولانا محمد تارک عباس غزالی باروی صاحب کو اپنی تھانتے جگہ دے بھیجے ماشاء الالہ آپ دی زیر صدارت اجدہ اے عظیم پروگرام ہے اور سارے اجدے میمان سنا خان سنا خان مصطفیہ محترم شیخ نصیر عباس صاحب آپ درون نات تشریفین کے آمان انشاءاللہ چند نمہ بعد آپ دی حاضریوں سی اور محترم علامہ کاری محمد رمضان محروی صاحب اس سازی مکرم استاد ماسٹر محمد یاسین صاحب ابھی ماشاءاللہ شیخ صاحب دینا تشریف ہن کے ہیں جترہ شیر علیہ حضرت دی کلام دے اس کے پاس سارے میمان سنا خان انشاءاللہ پروگرام مختصر ہے جی میں ابتداد ویچ اعلان کیتا ہے اسا انشاءاللہ اسے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ اوئے اسا پروگرام جلدی اختتام پذیر کرے سوں چمک تش سے پاتے ہیں سب پانے والے ماشاءاللہ اجتا علماء سڈیج تیبیٹن اور بندال دیوچ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا کاری امتیاز حسین چشتی صاحب جو صدر مدرس انجامیہ مہری نظامیہ دے اور استاد علماء حضرت علامہ مفتی محمد عمر چشتی صاحب دے شکل دے خاص حضرت علامہ مولانا کاری محمد رفیق چشتی صاحب اور حضرت مولانا کاری سجاد احمد چشتی صاحب حضرت مولانا ذلفکار احمد رضوی صاحب اور دیگر علماء اکرام حضرت علامہ محمد علیوب نظامی صاحب حضرت علامہ مولانا کاری منیر حسین نظامی صاحب کاری محمد رفضان تونسیو صاحب میں ہی ٹھیک ہی تا نا چمک کھڑا تا ٹھیک سارا ٹائم لگوے سی مولانا حضرت علامہ دے دوترہ شیر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سمجھان دی پئی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہواقا مجھے ساتھ لیلو کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور اے جنہاں میں شیر پہر سامنے پڑھ دا پیاں یہ سارے عقیدے دا شیر کیونکہ سارے عقیدہ یہ آہل سنت و جماعت دا کہ تمام انبیاء و رسول اپنیاں کبرہ دے ویچ زندہ نے اور اس سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین دے ہوتے حرام کر لیتے کہ انبیاء و رسول دے جسمہ کو کھائے اور سارا یقیدہ ہے کہ سارے پاک نبی بھی اپنی کبری انور دے ویچ زندہ ہیں آپ فرمانے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اندھے کو دا کوئی شئیر نظر نہیں آن دی لیکن جڑا دین دا صاف ہوئے جن کو حضور دین آل سچی محبت ہوئے اللہ دی ذات تے یقین رکھنا ہوئے قرآن کو پڑھنا نہ ہوئے قرآن کی عمل کرنے والا ہوئے کالو قرآن دی آگئے ہیک نقطہ سمجھا کے علماء دی مجھد کی دیویت رحمت اللہ نے قرآن دیویت اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَمِينِ اللَّهِ عَبَوَاد کہ جملہ دوں قابل توجہ جملہ ہے جیڑا کوئا کوئا کے اللہ دا نبی ملکہ میں پیدے گی مل گئے تو ساہو اس کو یہ جواب نہیں سمجھے کہ قرآن پڑھ کے دے اللہ دا کلام آدھے کہ جیڑا اللہ دی راہ دے وچ اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرے اس کو مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ او زندہ نے تو ساہو نا دی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے قرآن آدھا بھے لینا اللہ دی راہ دے وچ اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرے اس کو دسا مردہ نہ آکھو بلکہ او زندہ نے او زندگی کو دسا نہیں سمجھ سکتے قرآن آدھا بھے شہید کو اگر شہاند اپنا مرتبہ ملے کہ تیندے صدقے ملے نبید صدقے اور رجائے نساؤ شہید کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبید کا مرتبہ زیادہ اپنے ایمان میں لے سائے اور خود فیصلہ کرے قاضی بن کے ججبن کے شہید کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبید کا مرتبہ زیادہ ہے جب آپ اپنے آپ کو ججبنہ کر یہ فیصلہ کرو گے تو اس جو ہے فیصلے پر پہنچو گے کہ شہید کا مرتبہ کم ہے نبید کا مرتبہ زیادہ ہے تو مان نہ پھائے گا جس طرح شہید اپنی قبر میں زندہ ہے اسی طرح نبی بھی اپنے قبر میں زندہ ہے تو آلہ حضرت اپنے کلام اٹھائی اور آپ نے نکھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے خُب جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پریخاک ہو جائیں چل جانے والے آخری شیر اس کلام دا لیکن اس دیر شعر زیادہ ہے وقت کو دیکھ کے کہ تیرہ کھائیں تیرہ کھائیں اور تیرے غلاموں سے ہلچیں اور یار کھاندے بھی حضور کا صدقہ ہے کھاندے بھی سارے حضور کا صدقہ ہیں یہ میں نیازی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے خدانوں کے مالک ہے نبی سرمہ یہ سچ ہے نیازی کہ ہم سرکار کا کھاتے ہیں تیرہ کھائیں تیرے غلاموں سے ہلچیں عجب منکر ہے کھانے پر رانے والے اور تو آرین سماتنی نظر آج جو سارے میمان سنا خامدے لخت جگر نورے نظر سیب زیادہ والا شاہ محترم محمد حسنین عباس صاحب آپ دے خدمت دے گزارشیں کہ آپ آویں اور اپنے خوبصورت آواز دنال سارے دنال کو حضورت ذکر دنال مناور فرماویں سلام خانے مستفا محمد صلی اللہ علی قیام رسول اللہ موسیقی 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 غم کس طرح مقید ہے غم خار جان دینے نوکر دحال کی ہے سرکار جان دینے غم کس طرح مقید ہے غم خار جان دینے نوکر دحال کی ہے سرکار جان دینے نوکر دحال کی ہے سرکار جان دینے میرے آقا سونے آقا میرے آقا سونے آقا دس سر دلار کرنے دس سر دلار کوئی نے کیوں کہ میں جان داوام دس سر دلار کوئی نے کیوں کہ میں جان داوام میرے دل دا حال میرے میرے دل دا حال میرے دل دار جان دینے نوکر دا حال کی ہے سرکار جان دینے نوکر دا حال کی ہے سرکار جان دینے میرے آقا سونے آقا میرے آقا سونے آقا ملدیش فام دینے ملدیش فام دینے بیمار جان دینے نوکر دا حال کی ہے سرکار جان دینے نوکر دا حال کی ہے سرکار جان دینے میرے آقا سونے آقا میرے آقا سونے آقا سونے آقا بیکار نے سجدے خوبہ نبید باجوم اے گل نبید سارے اے گل نبید سارے مبکار جان دینے نہ کر دہال کی اے سرکار جان دینے زہرہ دے پاکی در دن آنگانی کئی وی خالی زہرہ دے پاکی در دن آنگانی کئی وی خالی اپنے اہنے پھر نئی پنے اپنے پھر نئی پنے اب یہاں جان دینے نہ کر دہال کی یا سرکار جان دینے ماں کر دہال کی یا سرکار جان دینے ماشاءاللہ ایہن سنا خان مصطفیٰ محمد حسنین عباس بہن سوئے انداز دے نال آپ نات پڑھ دے پہن پولی مدینہ محترم شیخ محمد لسیر عباس صاحب کہ آپ آویں اور اپنے خوبصورت آواز دے نال ذکر مصطفیٰ دے نال سارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں تو ساں سونا جیا نعرہ سونا و نعرہ تکبیر چند بنیادی آواز آئیے اور کچھ بندے حالے بھی خموش بیٹھے نعرہ تکبیر تحک ہاتھ چاکے نعرہ رسالت دھوئیں ہاتھ چاکے اور سینے در زور لاکے نعرہ کے جوابے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحکیر نعرہ حیدری تاہیدار ختم نبو تاہیدار ختم نبو نعرہ رسالت سناخان مصطفیٰ مہترم محمد نصیر عباس صاحب عوض باللہ من الشیط والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ہم آباد عوض باللہ من الشیط والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات عزیبکار بری خوشید موقع ہے جو آج ایک عالم گھرانے نے اپنی شادید موقع تے حضور دی شادیدہ جشن منائے اس پور فتم دور دیچ عالم گھرانا ہے اللہ تعالیٰ ساکون علما کنو کل سکھنی تفیق عطا فرماوے اپنے محسن جناب عصر یاسین صاحب دی شکر گزار رہا جنہ دے فرمان دے آج دی میفیلی شرکت دے شرکت نصیب تھینا پہ اور آج دے دولہ جڑے ہن تائی دارے گولہ پیر میر علی شاہ صاحب دے آستانے دے عالم ہیں تو میں کلام دی پتدا بھی انہاں دے کلام نال کرنا چاہنا تجیڑے بندے کو اپنے مرشد نال پیاروسی کلام میں دیکھتے پتدا نال پر گھنسی وال میں اپنی حاضری پیش کر سا انشاءاللہ سب تو پہلے سارے حضرات اچھی عوال نال حضور دی بارگر دروشیف سنو عمضاء کو شاہ دنال میں اپنی حاضری پیش کر دا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صبح سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مطرہ دیوا دیری یہ کیوں دلری ادا سے گھنری ہے آج سکمیت را دی و دیری ہے کیوں دلری ادا سے گھنری ہے لو رچ سوک چنگری ہے آج نے نا لایا کیوں جھری آن پڑیئے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بندہ ہی کوار سبحان لاکھ سی نوے نیکیا ملسن نوے گناہ مافوشن نوے درجات بلند ہوشن جنت بجھک دراختے لگ بیسی سارے میدیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چندر بدر شاشان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ایمانہ دھتا ہے در گولا اے شیر سنگو دیکھ دیکھ لکھے آپ کیا فرمینے آہ آہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہاں کھا سچ آکھا تیرا بھی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اریوتی سبحان اللہ کھلتے ہوئی سبحان اللہ اور میں سمجھتا جیڑا اپنے مرشد دا غلام ہے خاصتہ ہوتے تھائٹ دے گولا دا غلام ہے اے شیر میں رکٹھے ادا کریں جی تھائٹ دے گولا فرمینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما جمالہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا سبحان اللہ 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 نال خالق دی تصویر عرب داما ہی ہے سار جگتوں سوڑا ہے حضراتیوں کے موقع خوشید آئے شادید آئے ایک میں لوری پڑھنا چاہنا ہم محلی مسئلہ کو لوری بیٹھی دین دیئے جھولا بیٹھی جھولیں دیئے چاند شیئر سماثر میں سو ہاں ہاں آنکھ حلیمہ ہویا کمالے آنکھ حلیمہ ہویا کمالے جدا مل کوئی نہیں اوہ ملے یا لالے جیڑا سب تو سوڑے اوہ نو لے کے یہیں آہ اوہ نو لے کے یہیں آہ اوہ نو لے کے یہیں آہ ہم حلیمہ نال دے سکھیں گون سے بیٹھی ہے ہسدہ آتے ہوں دیں سجری سجری سوڑے اوہ جتھ رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سوڑے اوہ نو لے کے یہیں آہ 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 آپ ملے کے یہیں دیں اللہ باپنہ چٹ ہے؟ اوہ نو لے کے یہاں اوہ نو باپنہ اوہ نو لے کے یہیں آہ ہم حلیمہ نال دے دائیاں کن سینھ لے بیٹھی سائی ضہال لے بیٹھی ہے یہاں دہا لے دے گولا پیر سید محری علی شاہ دیں چل دئی ہے اوہ نوہ تار د trampièrement جد دائی ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چپکا مہر علی اتھ جان یا بولنے دی چپکا مہر علی اتھ جان یا بولنے دی جہدہ جگ پروانہ اے اوہ جہدہ جگ پروانہ اے بابا زہرادہ حسنین دنانہ اے آج دن میں فیل سجا کے سعید یاسلا کے آج دن سونے میزبان بیٹھیا تھے کوئی گٹک کھجور دیئے لوگ کی چڑدہ چند بے کھے سانو تاگ حضور دیئے سانو تاگ حضور دیئے جس ویلے ام حریمہ سیندہ حال نال دے دائیاں کو ڈینڈی بیٹھئے ایک پنجابی دن شاہد دی کلم چلیئے میں چاہنا کہ تو ساوی آج دی شادی دن ہو کے دیا اپنی حاضر لبا گیا گو جا پنجابی دن شاہد نیا کیا ہے کہ تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں جرے بنے دے ہاتھ سلامت ان زبان سلامتے اپنے ہاتھ چاہ کے خوشی دن ہو گئے ہاتھ ہلا گیا چاہ تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں زلف دے ہر ہر کندلیں اتتے زلف دے ہر ہر کندلیں اتتے عاشق دا دل ڈولے شانہ تیریاں ویکھ کے آقا تاثر کلمہ بولے تیریاں کیا بات آئے تیریاں کیا بات آئے تیریاں کیا بات آئے جے میں ویکھا یا ملاولے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 تیریاں کیا بات آئے تیریاں کیا بات آئے ہم محلی مانے سینڈی بیٹھئے سکھ دین و سہوڑا اللہ مل آئے انہوں لکھ سلاما جس مانے جائے جیڑا سب تو سہوڑا انہوں لکھ کے یہیان انہوں لکھ کے یہیان میرے ایک باہین جناب فقیر رمضان صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ کوٹ دے گھوٹ خادر علام فرید رحمت اللہ اللہ نے اس خوشید موقع دے جڑے گل کی تھی وہ گل کرنی ہے وہ میں گل کرنا جانا آہ 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 سننا ساری میں فل دے ویچے تیرے لکھے سان منے سان آہ دہ دیکھتے تیں سنے کو میں تاں بھ ج بھ ج قدم چمیے ساہ انہاں تان کر دیا سے گیا کو اگر قیدہ حسن بکھے سا جار پرید اب حکواری میں تاثر نظرانہ دیسا حکواری لانگیاں تم سادھی جاتے داریاں کرسا سکھا لہاتے حکواری لانگیاں تم سادھی جاتے کوئی مدنی سیندہ حال دے رہے لکھ جان ہو رہے کہ میں کھول دماغ میڈے دنگ پھراک دے حال سنے ایک گال مکے بئی چھوڑ دماغ میڈے حال دے حضرت غور کرو میں دردہ دے کھول دوار ہی نسیر میں دردہ ہزار وپا کو نہیں بزن کرنے جو تول دوار اپھل پان مصر لا چام گیسا اترے گلابیں مل مل دھوے سا کنگی کرے سا میں جالوے سا کول بلہ سا بن را پڑا کے ہکواری لانکہ تو ساڈی جاتے جب کو اپنے سنینال پیارہ ہوئچی آ کہتا سبحان اللہ رہا تھارکہ کتا سبحان اللہ ہکواری لانکہ آ تو ساڈی جاتے داریا سکھا لہاتے بھکوواری لانکھے آتوں ساڈی جاتے ہاری میں تانکھا یار دیا بیٹھی رو رہا کاغے اڈا رہا خانہ پانہ کاثد بھیجا میں ڈکھتھی گیا حال بیمارا یار بجھون جیون کوڑے میں دے اندر درد ہزارا خلام پریدار میں تئیم روما جی میں وچھڑی ایک پونج کا تارا اوہ خدمت کرے سا چیسا اتھارا کڈی بکھنا دیسا دیسا ہزارا ایم کوریاں کسمان کی نے پیچاوا خود آپ ایک گھنسا تشایہ پو آتے ہکواری لانگیاں تو ساڑی جاتے ایک شادی آج اللہ معرفان میں بھی سیب جی ہونی پہی ہے ایک شادی مدینہ پاکی تھا یہ مولا کہنات دی اس شادی سے دوسر شیئر پیش کرنا چا آج اللہ معرفان دا موقع ہے خوشی دا موقع ہے اچھی آج چاہ سبحان اللہ دلہن گلا جوابیں دلہا لاتھلا جوابیں دلہن گلا جوابیں دلہا لاتھلا جوابیں دلہن دانا ہے زہرہ دلہا ابو تراب دلہن ولا جواب دلہن ولا جواب دلہن دانا ہے زہرہ دلہن ابو تراب دلہن ولا جواب دلہن 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 بارس نے دو جہاں دلہن 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 دلہ کچھ جوڑ دا خدا نے خود کی تائل تخاب درہن بلا جواب بندر کو حضور دی آل نال پیارے اچھیا کے جس بھال اللہ آہ نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ اصاب بڑکے ناکر رامنے نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ نام اٹھا یلیدہ نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ چامنے نام اٹھا یلیدہ نام اٹھا یلیدہ اٹھا یلیدہ نام اٹھا یلیدہ نام اٹھا یلیدہ موش کر ہاں کیوں بغز ہے دردہ شینے پایا علی علیؑ علیدہ صدقے جہانی اندر چراغ بلدہ خبر میں تے کولی دے دردہ تے تاں جھکتے ہزار پلدہ نام اتھا علیدہ چامنے نام اتھا علیدہ ڈٹھا ویان ڈٹھا رہ گئے دشمن کا لاکھ اتھا رہ گئے فجری چاہ تم نام علیدہ شام تونی مو مٹھا رہ گئے کیا رب بندہ ہونتے سو بان لاکھ پچا کے بیٹھے دیلید گھن کے بیٹھے میں ہی شیر پردہ سرکار دی حدیث در ترجمہ آئے میں ڈیکھنے چاہنا کیا رب بندہ حضور دی آل نال حضور دے بھیرا نال کتنا پیار کر دے شیر بڑا قیمتی ہے ہوندی ہے وند تمامی کون حلالی کون حرامی ہوندی پئیے وند تمامی کون حلالی کون حرامی آسان نارا ہے دری لامنے لامنے لامن تھا یلیدہ چامنے لامن تھا یلیدہ چامنے لامن تھا یلیدہ لامن تھا یلیدہ سادہ تے ایمان علیہ مومن دی پہچان علیہ مولاب علیدہ مولاب 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 ایک دعایہ کلام ہے آج جے دول ہاں باستے تُسرہ سارے کہنے باستے آئے بیٹھے ہو انہاں باستے کلام پردہ بیاں سمات فرماؤ ہاں اللہ رنگ اللہ 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 ـ ۓ تکو خوشت نحال ہمیں اللہ رنگ اللہ بے تکو خوشت نحال ہمیں اے سہر سلامت تدے تے خوشیاں جنال ہمیں اللہ رنگ اللہ بے تکو اللہ رنگ اللہ بے تکو پھلے والے ہار تے دے جی میں نے آرے تے دے پھلے والے ہار تے دے جی میں نے آرے تے دے تے صد کا پانچے تن دا تُو نتلا زوال ہمیں اللہ رنگ اللہ بے تکو اللہ رنگ اللہ بے تکو بابے دی سنیانے بی توں بابے دی سنیانے بی توں بھیرام دمانے بی توں تے دوں تے دوں ایرے فان بھیریں دے سیر دی بی شال ہمیں اللہ رنگ اللہ بے تکو خوش تے نیحال ہوئے اللہ رنگ اللہ بے تکو شیر پردہ ساری آمین آکھ سو جو گھر آباد ہوگی مبارک باد ہوگی گھر آباد ہوگی مبارک باد ہوگی تو عرفان بسے دا نبی دی رحمت نال ہمیں اللہ رنگ راوے تکو بس دا تیڑا ہے در چمل راضی ہو بھی زہار آتا چند بس دا تیڑا ہے در چمل راضی ہو بھی زہار آتا چند تو عشق رسول نے اندر نت مالا مال ہووے اللہ رنگ لاوے تکو